انٹیلیجن میڈیا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو پوری دنیا کے بزنس پانچ ستنوں پر کھڑے ہوتے ہیں نمبر ون مارکٹ یعنی آپ اپنی پرڈکٹ بیچیں گے کہاں نمبر دو مشینری یعنی آپ کو اپنی پرڈکٹ بنانے کے لیے مشینری کہاں سے ملے گی نمبر تین خام مال یعنی آپ راہ مٹیریل کہاں سے لیں گے نمبر چار ٹریننگ یعنی آپ پرڈکٹ بنانے کے لیے ٹریننگ کہاں سے لے سکتے ہیں نمبر پانچ انویسمنٹ یعنی آپ کو اس کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے دوستو آج ہم آپ کو پانچ ایسے بزنس آئیڈیا بتائیں گے کہ جن کو آپ صرف پچاس ہزار سے شروع کر سکتے ہیں اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کمان سکتے ہیں تفصیل سے بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹکیشن آپ کو موصول ہو سکیں دوستو آپ موم بتیوں کی فیکٹری لگا سکتے ہیں جسے بنانے کے لیے آپ کو صرف چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں موم، سانچے، خوشبو اور رنگ یہ چاروں چیزیں آپ کو اپنے شہر سے سانی سے مل جائیں گی ایک بہت ہی بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آپ کینڈل بنانے کی ٹریننگ کہاں سے لیں گے اس کے لیے آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں آپ یوٹیوب پر جائے کینڈل میکنگ ٹائپ کریں آپ کو موم بتی بنانے کے تمام طریقے معلوم ہو جائیں گے اب ایک اور سوال کہ آپ انہیں بیچیں گے کہاں آپ اپنی ایک چھوٹی سے دکان بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ آن لائن بھی فروخت کر سکتے ہیں آپ اسے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں بس آپ نے کینڈلز کو مختلف شیفز دینی ہے ایک پیدایش یا پتہ لکھ دیں یا ان کو کوئی خوبصورت شیف دے دیں یہ انشاءاللہ بک جائیں گی پچاس ہزار سے شروع ہونے والی دوسری انڈسٹری چوکلیٹ سٹافیوں اور کپ کیکس کی انڈسٹری ہے اس کے لیے آپ کو ایک درمیانے سائز کا اوون چند برطن بیکنگ اور چوکلیٹ پاورڈر اور چینی جاہیے یہ کام سکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر چوکلیٹ میکنگ ٹوفی میکنگ یا کپ کیکس میکنگ ٹائپ کریں آپ کو دنیا بر کی ٹیکنیکس مل جائیں گی آپ چوکلیٹ میکنگ کی کلاسز بھی لے سکتے ہیں مارکٹ کہاں ہے اس کی مارکٹ شادی بیا بچوں کی پیدائش منگنی یا نیو ائر وغیرہ ہے آپ اپنی پرڈکس کی چھوٹی سی دکان بھی بنا سکتے ہیں اور آن لائن بھی بیش سکتے ہیں بس آپ نے اپنی پیکنگ پر توجہ دینی ہے آپ ڈیبے پر چوکلیٹ کھرینے والوں کی تصویر پرنٹ کروا سکتے ہیں ڈبے کو گفٹ پیہ کر سکتے ہیں یا پھر چوکلیٹ آفی کپ کیک کو جانور یا انسانوں کی شکل دے سکتے ہیں یہ درہ در بکنا شروع ہو جائیں گے اور آپ پچاس ہزار کی سرمایہ کاری سے سنتکار بن جائیں گے تیسری انڈسٹری ائر فریشنر کی انڈسٹری ہے آپ یوٹیوب سے ائر فریشنر بنانا سیکھ سکتے ہیں مارکٹ سے آپ مختلف قسم کی خوشبو خریدے ان کی اگر بتیاں بنائے یا پھر انہیں بوتلوں میں بر کر فروخت کر دے یا پھر آپ روئی میں ان خوشبو کو بگو کر انہیں خوبصورہ ڈبوں میں پیک کر کے بھی فروخت کر سکتے ہیں آپ چلانے والے ائر فریشنر بھی بنا سکتے ہیں یہ ائر فریشنرز کوئلوں پر ڈال کر ان کی دونی دی جاتی ہے آپ خوشبودار پھولوں کو بھی ٹین کے ڈبوں میں پیک کر کے بیش سکتے ہیں اس کاروبار کی مارکٹ پورے ملک میں مجود ہے آپ اس کی چھوٹی سی دکان بھی بنا سکتے ہیں آپ انہیں مختلف سٹورز پر بھی رکھوا سکتے ہیں اور آن لائن بھی فروخت کر سکتے ہیں یہ کاروبار بھی پچاس ہزار میں آسانی سے شروع ہو سکتا ہے پچاس ہزار سے شروع ہونے والا چوتھا بزنس اورگینک فریش جوس ہے بزار میں صرف مینگو، ایپل، بنانا، سٹوبری اور اورنج کا جوس ملتا ہے جبکہ آپ تیس قسم کے جوس بنا سکتے ہیں آپ بیری کا جوس بنائے، کریلے اور چکندر کا جوس بنائے بادام اور اکھروٹ کا ملک شیک بنائے آپ چیکو، جامن، امروت، کیلے، گنے، الویرہ، بند گوبی اور شلجم کا جوس بھی بنا سکتے ہیں آپ دس قسم کی لسی اور چودہ قسم کے شربت بھی بنا سکتے ہیں یہ سب بنا کر آپ جن، دفتر اور گروہ میں سپلائی کرنا شروع کر دیں آپ انہیں ڈیسپوزل گلاس اور بڑی بوتلوں میں بھی سپلائی کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ اورگینک جوس کی چھوٹی سی دکان بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ دکان نہیں بنا سکتے تو کسی بھی پارک ہوسپیٹل یونیورسٹی کے سامنے چھوٹا سا جوس کا سٹال لگا لیں روزانہ آپ ہزاروں کما سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو صرف جوسر بلنڈر کریلنا ہوگا اور تازہ سبزیاں اور فروٹس وغیرہ پانچ ہواں بزنس پھولوں اور سبزیوں کے بیج ہے دنیا میں پھولوں اور سبزیوں کی ہزاروں قسمیں ہیں اور دنیا برکی کمپنیاں ان کے بیج بیچتی ہیں آپ لوگ یوٹیوب یا گوگل سے یہ کمپنیاں سرچ کریں آن لائن آرڈر دے کر ان سے بیج مگوائیں ملک کے اندر سے بھی بیج خریدیں ان کی خوبصورت سی پیکنگ کریں اور آن لائن بیچنا شروع کر دیں یقین کریں آپ اتنا کمائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے امید کروں گا آج کے یہ آئیڈیس آپ کو پسند آئے ہو جل ملتے ہیں نئے بزنس آئیڈیس کے ساتھ تب تک مجد اجازت دعاوں میں رکھیے گا یاد اللہ حافظ